بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاطمہ کی جن میں آپ کو welcome کہتے ہیں آج ہم رہنے جا رہے ہیں کیمہ کریلے کچھ بنائیں گے ہم کٹے ہوئے اور کچھ بنائیں گے ہم برکر تو میں نے لیے آدھا کلو کریلے لیے اس کو میں نے صاف کر کے نمک لگا کے یہ کار کے پیس رکھ لیا اس کو کریں گے فرائی اس کے ساتھ جو چیز جائے گی وہ ہے کیمہ ایک پاؤ کے قریب میں نے اسے اوبال لیا ہے ہلکی سی ہلدی اور نمک ڈال کے اور تھوڑا سا زیرہ حلدی سرخ میرچ دو چمچ ہیں اس کے خوشک دریا کے پیسی ہوئے تھوڑا سا نمک یہ ہے ہمارے پاس دریا پیاز جائے گا ایک پیلی یری دو بڑے پیاز کر لیا اور دو بڑے ٹوماٹر یہ کچھ میں نے کٹے لیا رکھی ہیں جن کو ہم بھریں گے کچھ میں فرائی کر کے بناوں گی اور کچھ بھر کے بناوں گی کسی نے مجھے سپیشلی کہا تھا کہ کیمہ کٹے لیا بنایں اس کے لئے یہ میں نے دو کریلے اس کو صاف کر کے اندر سے خالی کر کے رکھ رہیں گے ایک میں نے چھوڑا کہ آپ کو دکھاؤں گی کس طرح اس کو صاف کر کے کس درمیان سے کر دیں سب مجھ جائے گی اس چاڑ مصالے کے ساتھ بھری ہوئی ہیں تو اپنا کام بھی شروع کرتے اور کریلے کا بھی صاف صاف کر لیتے ہیں یہ کریلا اس طرح اس کو لے کے تو آپ صاف کر لیں کریلا جدہ زیادہ چھوٹا ہوگا اترہ ہی اچھا ہوگا نمک لگا کے دس سے پندہ منٹ کے لئے رکھ دیں اس طرح اس کو صاف کر کے صاف ہو گیا درمیان سے کٹ لگائیں بچ کے تاکہ ہاتھ کناپ کا کٹ جائے اور اس سے خالی کر کے اور ہاں سے یہ اس طرح آرام سے نکال دیں یہ خالی ہو گیا اب اس کو نمک لگا کے آپ دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں یہ خود بخود ہی نرم پڑ جائے گا آج کل کے کریلے اتنے کڑویں نہیں ہیں پہلے ہوا کرتے تھے اس طرح ہم اس کو نمک لگا کے رکھ لیں گے اس کو دو کے بھر لیں گے آردیس کی میں ڈال لیا ہے اب میں ڈالوں گی پیاس کیونکہ میں نے جو گوشتا کیمہ اس کو میں پہلے اسی اوبال کے رکھ لیا ہے یہ جو گوشتا ہے ایک پوکے قریب ہے اور یہ بیف کا ہے آپ چاہیے چکن یا متن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے بیف لیا اور کیمہ کرے لے کی بھی شیاسے بھی ہمارے ہاں پاکستان میں تو بہت مشہور ہے عام لوگ بھی اسے بہت شخص سے کھاتے ہیں تو یہ میں مسالہ تیار کریں ان کا جو کچھ اس کو بھریں گے اور کچھ اس کے اندر فرائی کر کے ڈال دیں گے پہلے مسالہ تیار کر لیتے ہیں خوڑا سا اس کو میں بھراؤن کروں گی پیاس ہمارے ہلکا سا بھراؤن ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گے یہ جو ہم نے اوبال کے رکھا تھا کیمہ کیمہ میں نمک اور خلدی صرف ڈال ہے اور اس کے لئے اگر آپ چاہیں تو کچھ کیمہ بھی بھرکے بنا سکتے ہیں کچھے کیمہ کو پہلے آپ فرائی کریں گے آئل میں پھر اس کے در اس مسالہ جا ڈالیں گے یہ تھوڑا سا اس کی سولت ہے کہ آپ وہ بہر لیں گے تو یہ جلدی ہو جائے گا اس کو کم سا پانچ کے منٹھ لگیں گے پکرے میں فرائی ہونے میں پیاس کے ساتھ کیمہ ہمارے ہرکا سا فرائی ہو چکا اب اس کے اندر ڈال دوں گے میں ادھرا کلسل کا پیچ اس کے ساتھ فرائی کریں گے اور ساپ ہی ڈال دیں گے اس کے ایک نیر کے بعد اس کے تمہارٹر اور اس کا مسالہ جا اب اس کے ذر میں تمہارٹر ڈال دوں گی اور ساپ ہی ڈال دیں گے جو ہمارے پاس تھا اس کا مسالہ سرخنے میں چند ممک کھل دی اور کشک دریانت کی سال گے گھر مسالہ یہ کوئی اور ٹیز میں آگے یہ دو چیزیں ہیں تھوڑا سا زیرہ میرے پاس وہ ڈال دوں گی سا چمچ کا میں ادھا کلو کریں اس کی ساپ سے میں دو ٹوماتر دو پیاز ایک چمچ ادھا کلسل پیس اور ایک چمچ زیرہ صرف کھلچ کا چمچ نمک حسل ضرورت حلدی کا بھی ایک چمچ ہے اور دو چمچ ہے کشک دریان کے پاس سے دیں گے پاس سے چھ مل پکا ہوا سرین کو مکس کرنا اس کے بعد ہم سرے لے فرائی کریں پاس سے چھ مل لگتے ہیں اگر آپ کی مل کو اُبال دی اس ٹیپ میں آکے دو چمچ اس میں سے نکالوں گی جو کہ میں نے فیلنگ کرنی ہے دوسرے اس کی کریلوں کی باقی مسابہ ہم ایک طرف رکھیں گے دوسرا ہمارے پاس مسابہ ہے اس کو میں بھروں گی بھی ساتھ اور ساتھ اس کے میں دوسرے کریلیں کچھا پیاس سبز میچ اور سبز دنیا اس کے اندر میں چیزوں کو مکس کر لوں گی اسی مسابہ ہے اسی طرح آپ چاہد آلو اُبال کے چنکی داب یا بسر کے ساتھ بھی آپ کے لیلے کی فیلنگ کر سکتے ہیں یعنی برے وے کے لیلے بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آئینا ہمارا گرم ہو رہا ہے اب اس کو میں اس میں ڈال دوں تاکہ سلو فلیم کے یہ فرائی ہوتے رہیں آپ چاہیں تو اس کو بری کٹ لیں اگر چاہیں تو اسی سیز میں رکھ رہے ہیں اس کو فراسا مکس کریں گے آئر کے اندر اور یہ آستا آستا فرائی ہو رہے ہیں اس کو 10-15 منٹ لگیں گے فرائی ہونے میں تب تک آپ اپنے کریلوں کی فیلنگ کر لیتے ہیں مسالہ مکس ہو چکے اب اس کے اندر یہ جو پریلیں ہمارے اس کے اندر بھر دیں گے اسی طرح چنے کی دال کے ساتھ علو کی اوبال کے اس کے ساتھ بیسن کے ساتھ اسی طرح مسالہ تیار کریں اور اس کو بھر کے بنا سکتے ہیں بھر کے اچھی طرح کیسے اب ایک ہی کرکو میں داگل پھٹتی جاؤں گی چاہیں تو سلائی کر لیں اور چاہیں اسی طرح آپ دھاگل پیٹھ لیں ایک نلکی لیں دھاگل اس طرح اور اس کو اسی طرح سے اس طرح لپیٹھ لیں جائیں سارے کرلے کرلیاں ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس کو اس لدر سے نکال کے جو ہمارا کیواں تیار تھا اس میں ڈالتی جاؤں گی ساتھ ہی اور اس ہی آئل میں میں دوسرے کرلے فرائی کر لوں گی یہ ہمارے تیار ہیں زیادہ اس کو میں نے فرائی نہیں کرنا ورنہ یہ بلکل ہی کالی ہو جاتے ہیں اس کو بس اس ہی حالت میں رکھنا ہے تھوڑا سے کرسپی بھی ہیں وہ تھوڑا سا اس کے اندر کچا پا لیا ہے آج کل کے کرلے اتنے کڑوے نہیں ہوتے اس لئے زیادہ فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں جو باقی تیل بچے گا اس میں میں وہ ڈال دوں گی جو سٹفی والے کرلے تھے ہونٹ اس لئے میں شد پڑھیں ہنٹ یہ مر Filip آج کھا ل رکھا zusammen آپ نے کھاغیں اسے زندگے زندگے نمی دہ رو کہ اس نالے کا س verbessہ ہی سہ کھاغ سکتا ہوں لینے اخوصے کو کرسکتا ہوں اس لئے میں د surpass ہنٹ ائی کرلے کرسکتا ہے اول دوسرے دیں ہمارے اس کو بھی دام اچھے طریقے سے آ چکا ہے تو دوسری جو ہمارے کریلن کو بھی دام بہت اچھے طریقے سے آ چکا ہے اس میں میں اب جو جو ہمارے پاس اچھا پیاس اور سبز دلیاں وہ ایڈ کر دوں گی اور دوبارہ سے اس کے اوپر ڈکنا دے دیں گے اس طرف سے ہمارے یہ بھی کریلیں دوست تین میٹ میں فرائی ہو جائیں گے کریلیں ہمارے سارے فرائی ہو چکے ہیں تینوں اب اس کا جو پاکی سٹیپ ہے وہ ہمارے پاس سبز میرچ جو کہ ہم نے بھر کے رکھی ہوئی تھی چاٹ مسالے سے فلم بالکل آف کریں گے اور یہ جو ہمارے پاس کر رہا ہوں آئیل ہے اس ہی میں میں یہ ڈال دوں گے اور اس ہی میں ڈال کے ایک سے ڈیٹھ میٹ بعد ہم اس کو نکال لیں گے ڈالتے ہی ساتھ اس کو نکال لیں اس کے اوپر یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ایک چمچ آئل یہ ہمارے پاس آئل ہے ایک سے ڈیٹھ چمچ آئل اس کے اوپر ڈال دیں چاہے تو چاٹ مسالے ڈال لیں اوپر اور چاہے ایسا ہی آپ استعمال کریں دونوں ریسپی تیار ہیں کیمہ کریلے کی ریسپیں ہمارے دونوں کیار ہو چکے ہیں کیمہ کریلے بھرے ہوئے بھی اور فرائی کی ہوئے بھی تو جس میں میرے میرے اپنے چھوٹے بھائی جو کہ دبائی میں رہتا ہے اس نے یہ سپیشلی کہا تھا کہ کیمہ کریلے بھر کے بناتے وہ بنائیں اسی کی فرماس میں آج میں نے یہ جیس پوری کی ہے امید کرتے ہوں اسے بھی پسند آئے گی اور آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی پسند آئے آگے شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اور میرے چنل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا جن لوگوں نے کیا لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ